گوٹے گاؤں کی چورسیہ پربان نے ساؤتھ فلم آبینیتری ڈولی سا اور ان کے پربار پر جھوٹے معاملیں فسانے ایوم سونے گھر میں تالہ تڑھگا چوری کرنے کا عروب لگایا ہے جس کو لیکر پورا پیڑت پربار نرسنگ پر کے ایس پی اور کلیکٹر آپس پہنچا اور لکھت میں سکائند کرتی ہوئے کارواہی کی مانگ کی گئی پیڑت پربان نے عروب لگایا کہ ڈولی سا جو ساؤتھ کی فلم آبینیتری ہے بھائے ان کے پاروارک رسیدار بھی ہیں جن کا کافی سمائے سے پاروارک بباد چل رہا ہے اور اسی بباد کے چلتے پہلے انہوں نے جھونٹے معاملے میں انہیں فسایا اور جب وہ گھر میں نہیں تھے تو سونے گھر میں تالہ توڑ کر چوری کرنے کو لے کر جس کو لے کر انہوں نے گوٹے گاؤں ایس ڈی ایم کے یہاں سکایت دیتی ہوئے موقع کا معاینے کی مانگ کی گئی جسے پرساسند یدوارہ سیوگ نہیں کیا گیا اور مجبورن انہیں نرسنگ پور کلیکٹیٹ میں آ کر کلیکٹر اور ایس پی سے لکھت سکایت کرنے پر مجبور ہونا پڑا پیڑت پربان نے اکت پورے معاملے میں نسبکت جانچ کر نیائے دلانے کی مانگ کی ہے نرسنگ پور سے راج کمار دوبے کی خاص رپورٹ ہمارے پرساسند گھوٹے گاؤں پرساسند سیوگ نہیں کر رہا ہمارا ہمارے پاس ایک پریواری سمپتی ہے جس کا بیواز چل رہا تھا مگر بگت بائیس دنوں سے ہم لوگ گھر کے باہر تھے تو ہمارے پڑوسیوں نے اس میں جینہ لگا لیا ہے اور دروازے کے اندر کے کمرے کو تالے توڑ لیا ہے ہمارے پریواری کے انوپستی میں جب ہم یہ ریپورٹ لے کے تھانہ پریواری کے پاس گئے تو انہوں نے ناٹ کے بھگا دیا کہ اس کا معاینہ کروائی ہے ایس ڈی ایم کے پاس جا کے ہم لوگ ایس ڈی ایم مہودے کے پاس گئے تو انہوں نے ایک آدیس جاری کیا کہ معاینہ کیا جائے مگر وہاں آدھیکاری فارمیلٹی کرنے گئے پانچ بج گئے ہیں اب ہم اگلے دن پولیس بل لے کے آئیں گے اس کے پھوٹے ہم لوگوں نے بنوائے کہ تالے ٹوٹے ہوئے ہیں سیولی لگی ہوئی ہے ہمارے گھر میں ہماری انوپستیتی میں پرویس کیا گیا ہے اور ہماری بہمولے سامگریوں کو الگ تھلک کر دیا ہے وہاں موجود نہیں ہے جس جگہ پہ وہ تھی مگر پرسازن ہمارا سیوگ نہیں کر رہا ہے ایس ڈی ایم کاریلے میں جانے پر بھی ہمارے کوئی بھی سمیدہ بیکٹ نہیں کی جا رہی ہمارے بچوں کی پرکشائیں چلنے والی ہیں ہمارے چھوٹے بچے کی آٹھ بی کے پریشہ تین مارچ میں ہیں اس کو دیکھتی ہوئی پرسازن ہمارے گھر کھولنے کو تیار نہیں ہے صرف معاینہ ہونا ہے یہ پتہ چلنا ہے کہ تالے لگے ہیں کہ کھولے ہوئے ہیں کہ کٹے گئے ہیں لیکن پرسازن تیار نہیں ہے یہ ہماری بھاوی سریمتی نیبا چورسیا سریمتی سالو چورسیا کرن اور فلیر چورسیا دوارہ ہمارے پریبار کو آتنکت کیا جا رہا ہے جان سے ماننے کی دھمکی دی جاتی ہے یہ سالو چورسیا تبیل فلو کی ہیروین ہیں ڈالی سوئے نام ان کا لہر چورسیا کرن چورسیا تھا پہلے اس نے جینڈر چینج کروایا ہوا ہے جو لڑکے سے لڑکی بن گیا ہے ڈیرہ نام کشن کمار چورسیا ہے ہمارے اوپر جھوٹے مقد میں بنائے گئے ہمارے پورے پریبار کی اوپر تینکت آپ کو رہ رہے ہیں اس سوائے ہم لوگ گھر میں نہیں جا پا رہے گھوٹے گاؤں میں رہتے ہوئے ہم لوگے شاید ہمیں نیاے ملے ہمارا گھر کھلے موائینہ ہو پتہ چلے کی تالے ٹوٹے ہیں اس میں کیا سامان گیا ہے کیا چوری ہوا ہے کس نے ٹوڑے ہیں کس نے سیلی لگائی ہے ان کے اوپر پوچت کار روائی کا نیبیدن ہمارا پرساسن سے ہے میرے دونوں بچے پریشان ہو رہے ہیں ایک کا پیپر چل رہا ہے وہ بارمی میں ہے لیکن وہ پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے کیوں کی گھر میں کافی کتاب رکھی ہوئی ہے اور ایسی پیپر دے رہا بھی نا پڑھے ہوئے اور چھوٹا بچہ ایرث میں اس کے تین تاریخ سے پیپر ہے اس کی بھی کاران گھر نہیں جا پا رہے ہیں وہ پولیس پرشاکشن موائینہ نہیں کر رہی ہے وہاں گھر جا کر کے تو گھر میں تالہ ٹوٹے ہیں اور سیڑھی لگائے گئے پڑھوس والوں نے بتایا ہم لوگوں کو اور ہماری جٹھائنی پرسک ہے ہمیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام بابیتہ چورسیا ہے